سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دے گا میرے چینل کو اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمیر الرسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیرکیشن کارنر یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں رکھیں جی تو لے کر آئی ہوں آج ڈونٹ تھوڑ ڈیفرنٹ سٹائل سے بچوں کو خوش کرنے کے لیے آج ایک آئیڈیا ہے تو جو میں نے ڈونٹ بنایا تھے اس سے جو ڈو بچی تھی یہ وہی ڈو میں ہی آئی ایوز کر رہی ہوں تقریبا ایک ہفتے تک میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا اور میں نے اسے ڈونٹ بنائے تھے ڈونٹ ویسے کہ ویسے بنے تھے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو آپ ایک کلو کی ڈو لگا کے میری ویڈیوز آپ پچھلی وچ کر سکتے ہیں جس میں میں نے ڈو بنائی تھی ایک کلو کی آپ ڈو لگا کے آپ رکھ سکتے ہیں فریج میں اور آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پیٹیز ڈونٹ کوئی بھی فیلنگ کر سکتے ہیں بنز بنا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک ہی ڈو ہوتی ہے مختلف ریسپیز ہم اس سے بنا سکتے ہیں جی تو میں نے ایکول سائز میں پیڑے بنا لوں گی یا میں نے گول والے ڈونٹ بنانے جو پیڑے کی شکل میں ہوتے ہیں وہ والے تھوڑا آج جلدی تھا تو بچوں کو میں نے کہا کیا دوں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی روز لانچ ہوتی رہتی ہے تو میں نے کہا چلو یہ ایسے بنا دیتی ہوں تھوڑا میں ویڈیو بنا لوں گی کاغذ پر رکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کیونکہ یہ جب ویٹ ہوتا ہے تو آپ کے کاؤنٹر ٹاپ کے ساتھ چپک جاتا ہے جب یہ رائز ہو جائے گا آپ اس کو اٹھائیں گے کاؤنٹر ٹاپ سے تو یہ چپک جائے گا اور اس کی شیپ خراب ہو جائے گی کاغذ پر رکھا رہے گا تو اس کی شیپ خراب نہیں ہوگی اور آپ ایزیلی اس کو اٹھا کے تیل میں ڈال سکتے ہیں تیل ہم گرم کر لیں گے لو ٹو میڈیا مانچ پر ہم اس کو فرائے کریں گے جی تو دیکھیں کتنے زبردست پھولے ہیں تقریبا 45 منٹ آپ اس کو ریس دیں تو یہ بہت اچھے سے پھول جاتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوتی ہیں تو پلیز اس کو لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں اپنے فیملی فرینڈز سے پہنا پر آمچ اچھا 45 منٹ بعد میں نے تیل لو فلیم پر رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بابلز بھی نہیں اٹھ رہے بابلز بھی دو سے تین منٹ پر اٹھیں گے جی تو ون بائی ون کر کے سارے ڈونٹ جو ہمارے پاس ہیں ہم ڈال دیں گے آرام آرام سے کیونکہ یہ پھولتے ہیں جب تو بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں ہاتھوں میں پکڑو تو اتنا اچھا لگتا ہے بندے کا دل چاہتا ہے بس ان کو فرائے نہ کرو بس ان کے سب کھیلتے رہو لیکن ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے کیونکہ بچوں کو دینا ہے تو ایسے کہ ون بائی ون کر کے میں سارے ڈونٹ فرائے کرلوں گی میں نے تقریباً چھے ڈونٹ بنائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا پیڑے کو صحیح لاک کرنا ہے میرے پاس کچھ ایکسٹرا آٹا تھا تو میں نے پیڑے کے نیچے یہ ایسے رکھ دیا تھا اس کو دوبارہ پینچ ان نہیں کیا یعنی کہ اس کو دبا کے دوبارہ نہیں بنایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان پیڑوں پر نا ان ڈونٹ کے سائیڈ میں کریکس بنائیں لیکن خیر بچے ہیں تو وہ خوش ہو گئے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈونٹ کتنی آسانی سے جلدی سے تیار ہو گیا یہ جو ویڈیو شارٹ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو ہم تاکہ آپ ہماری ویڈیو ووچ کر لیں جی تو یہ میں نے کسٹڈ بنایا تھا کوئی بھی فلیور آپ کو پسندے کسٹڈ پسندے جیم پسندے آپ اس میں فل کر سکتے ہیں ڈروپر میں نے لیا ہے اب سمجھی نہیں آرہی تھی کہ کیا کروں کس طرح اس کے اندر یہ ڈالوں تو میں نے کہا کیا نا وہ پینڈال فاطمہ کی تھی تو اس میں یہ نیا سیل پیک میں نے کھولا تھا اس میں ڈروپر تھا تو وہ میں نے یوز کیا ہے سات آٹھ بار مرتبہ اس کو آپ اس کے اندر ڈرپ کریں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کا ڈیزائر جو فل ڈونٹ ہے نا وہ مل جائے گا اور آپ اس کے اندر جیم بھی فل کر سکتے ہیں پائپنگ بیک سے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چھوٹی سی چنی منی سی ویڈیو ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈز میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا انشاءاللہ جلدی لوڈ کر آوں گی ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو جی دیکھ لیں ہماری ڈونٹ بلکل تیارے گول مٹول سی ہماری ڈونٹ اور بہت ہی سافٹ بننے تھے آپ یہ مت سمجھئے گا کہ ایک ہفتہ آپ رکھیں گے تو پتہ نہیں ڈونٹ کی کیا حالت ہوگی ایسا بلکل بھی نہیں بہت اچھا بنا تھا اچھا جلتی ہوں اجازت دیں اللہ حافظ